سپریم کورڈ میں بلدیاتی انتخابات نہ کرانے سے متعلق کیس کی سمات الیکشن کمیشن سے پنجاب سین بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات کا شیڈیول طلب آئین پر عمل درامت میں رکابر ڈالنے والے سنگین غداری کے مرتقب ہو رہے ہیں لگتا ہے الیکشن کمیشن آئین سے نہیں کہیں اور سے ہدایات لے رہا آپ الیکشن نہیں کرا سکتے تو مستعفی ہو جائیں ججز کا چیف الیکشن کمیشنر سے مقالمہ جمہوریت نہ ہونے کی وجہ سے ہی ملک براباد ہوا جسٹس فائز عیسیٰ کے ریمارکس جسٹس مقبول باقر بولے قوم پر بہت ظلم ہو چکا مزید نہیں ہونا چاہیے سپریم کورڈ نے امریکی صحافی ڈینرل پرل قتل کیس میں سندھ حکومت کی اپیلے مسترد کرتے ہوئے عمر شیخ کی پوری رہائی کا حکم دے دیا عدالت کے تین رکنی بینچ نے دو ایک کی اکثریت سے فیصلہ سنایا حکومت نے عمر شیخ کو کبھی دشمن ایجنٹ قرار ہی نہیں دیا ریاست کے پاس معلومات تھی تو ملک دشمنی کا کیس کیوں نہیں چلایا جسٹس عمر اتا کا استفسار ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن سے مطالق عالمی فیرست پر مبنی ریپورٹ جاری کر دی کرپشن سے مطالق ایک سو اسی ملکوں کی فیرست میں پاکستان کا رینک ایک سو چوبیس ہو گیا دو ہزار انیس میں کرپشن سے مطالق اس فیرست میں پاکستان کا رینک ایک سو بیس تھا چیرمین ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان چپٹر سوہیل مزفر کہتے ہیں گزشتہ دو برس میں نیب نے کرپشن کے تین سو پینسٹھ ارم روپے برامت کرنے کا دعوی کیا کرپشن کے ارموں روپے برامت کرنے کے دعویوں کے باوجود پاکستان کا رینک ایک سو چوبیس ہوا کرپشن ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا عمل درامت ہو رہا ہے حکومت کے بارے میں وعدے پورے نہ کرنے کی باتیں غلط ہیں وزیر سائنس فوا چودری پورا عظم کہتے ہیں سبائی محکموں میں خرابی ضرور ہے ہمیں اٹھارویں ترمیم اور ان ایف سی پر بات کرنا چاہیے مسلمی قانون کے رہنمان شاہد خاقان عباسی کہتی ہیں عظمت سائد پی ٹی آئی کا حصہ بھی رہے ہیں اور متنازے ہیں ہمارا مقصد نظام کی تبدیلی ہے کوئی بھی جماعت اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتی مشاورت ہوتی ہے سمبلی متنازے ہے ہم آئین کی بالا دستی کے خواہاں ہیں ہمارا آئین بہت اچھا ہے لیکن کاکسی ہے درود کمیشن بنائے جائیں جو پی ٹی آئی دھرنے کی حقیقت سامنے لائے پی ڈی ایم میں ہر جماعت کا اپنا فیصلہ ہے وزیراعظم کے خلاف تیرے کے ادم اعتماد اکیلی جماعت نہیں لاسکتی معاملے خصوصی اطلاعات فردوس آشک آوان کہتی ہیں جھوٹوں کی راج کماری کو ملک قیوم جیسے ججز ہی بھاتے ہیں راج کماری کو ایسے ججز چاہیے جو کرپٹ شاہی خاندان کی مرضی و منشاہ کے مطابق فیصلہ سنائے شاہی خاندان کا بوسیدہ ماضی گواہ ہے کہ انہیں اپنی مرضی کا ریفری اور میدان چاہیے وزیراعظم نے کھولے دل سے براؤڈ شیٹ تحقیقات کا اعلان کیا بغلے بجانے والے چیلے کنیزیں اب گبراہت کا شکار ہے اور غیر ملکی فنڈنگ کی تحقیقات الیکشن کمیشن کی سکروٹنی کمیٹی کا اجلاس الیکشن کمیشن کی سکروٹنی کمیٹی نے مسلمی اگنون اور پیپرز پارٹی کے نمائندوں کو طلب کر رکھا ہے پیٹی آئے کے فاروخ حبیب کی درخواست پر دونوں جماعتوں کی فنڈنگ کی تحقیقات جاری موسیقی